مرنے والوں نے بتلایا کہ حق پہ جان یوں دیتے ہیں حق پہ جان یوں دیتے ہیں کہ حق اور باطل کی لڑائی کا فیصلہ اسی دن نہیں ہوتا جس دن جنگ ہوتی ہے بلکہ اس کے چودہ سو درست دیتا آپ نے رواقوں کو سمتے ہیں اس دن نہیں ہوتا اس لئے مسلمان اگر آدم کرے ذاقہ کربلا کو سامنے رکھ کر کہ جان یوں دینی ہے سروں کو یوں کٹانا ہے تو پھر وہ قومیں جو اتمی ہتھیاروں سے مسلح ہیں وہ بھی مسلمان کو نہیں درا سکتے ہیں لا الہ الا اللہ میں بڑی طاقت ہے محمد الرسول اللہ میں بڑی قوت ہے آگے بڑھو اور دیکھو کس شان جیت تلوار چلتی ہے اگر مسلمان عظم کر لے میں منہ پر حملہ کیا حسین نے میں منہ کو میں سرے پہ ڈال دیا میں سرے پہ حملہ کیا میں سرے کو قلب پہ ڈال دیا قلب پہ حملہ کیا قلب کو باؤنے پہ ڈھکیل دیا اکیلی تلوار تھی پیبر والی تلوار پیبر والی تلوار پندق والی تلوار نہروان والی تلوار اکیلی تلوار چل رہی تھی اور بار بار کہہ رہے تھے اب بار بھائی کی لگائی دے تھی اکیلے تھے امام اور کہتے تھے کبھی کبھی کہ علی اکبر تم نے نہ دیکھی جنگ پدر آہ پدر کی جا بس میں نے ذہمت دی اور اللہ نے دیکھی ہے کس طرح آپ کے لیے اس بدلتے ہوئے موسم کو ساپ کیا آپ اس وقت نشتر تار کی صدا کو دیکھ رہے ہیں جب یہاں پہنچے تھے یہ توقع نہ تھی مگر جب عزم حسینی کی گھتگو چھڑ گئی تو خواہوں نے بھی دم لیا کہ کس گھاں دیکھ رہے ہیں اکیلہ میرا امام اسی شان ذلاللہ آتا ہو مگر شاہِ نجاب بے عددی نہیں مولا مقابلہ نہیں مولا مگر آپ پیاسے نہیں تھے مولا آپ دھوکے نہیں تھے مولا آپ کے سامنے آپ کا بھرا گھر نہیں اجڑا تھا یقینا یقینا علی بیٹے کی لائی دیکھ رہے ہوں گے اور ایک مرتبہ جب دیکھا کہ اب اب وقت آ چکا حق کا اعلان ہو چکا استقرار حق اور اعلیٰ ایک کلمہِ حق سبتے واضح ہے اے دے میں تلوار کو نہوں میں رکھے نہ دے ہو سوئے لاشت تسار جاپری نظار جلوئے دل کو تھام کے سلطانِ بحروں پر سوئے لاشت تسار جاپری نظار چلوئے دل کو تھام کے سلطانِ بحروں پر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رکھسار خاص پر اندر اٹھو کہ گھولے سے گرتا ہے اب خدا جلوئے ہوئے جلوئے ہوئے دھرے ہوئے رکھسار خاص پر اندر اٹھو کیا گھولے سے گرتا ہے یا پدر کیا بھیس کہیں بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نمانے آسر پڑو ساتھ بات اندر اٹھو جلوئے ہیں اندر اٹھو آپ کے انساظر پڑو یہ بہر ہے انہیں اور دلو آج کسی مفصل تقریر کے قابل نہیں ہوں اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کے ذمہ یہ کام کیا جائے اس لیے پنشمبہ ہے اور ماہ مبارک رضیل اول کا پہلے پنشمبہ ہے آج حرم سید شہدہ میں مل ہوں ہے بڑا مجھوئے ایک عجیب کا ایتیت ہوتی ہے ماہ مبارک رضیل اول کے پہلے پنشمبہ پر دور دور سے لوگ آتے ہیں اس رات کو بسر کرنے کی کیونکہ عام طور پر بچوں کو بھی جوانوں کو بھی عورتوں کو بھی یہی درس دیا جاتا ہے کہ تحت قبعہ دعا قبول ہوتی ہے اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ شب جمع روزے پہ حاضر رہیں اور جو کون شخص ہے کہ جو مستر نہیں وہ کون شخص ہے جو پریشان نہیں وہ کون شخص ہے جو دعا کے لیے بے چین نہیں مگر ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی مناسب وقت ہو کوئی مناسب مقام ہو کوئی تحیزہ ہو تو دعا کی جائے اور اس کام سے کی جائے کہ خالق پھر اس دعا کو اس واشتے کے ساتھ قبول ہی فرمالے یہ صورت ہے کہ آج دور دور سے روزے سید شہدہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں آپ میں سے اکثر سے رات میں کروالا میں شب جمع بسر کرنے کی کوششتی ہوگی رات بھر ایک عجیب کیسیت ہوتی ہے اور پھر سب سے زیادہ قابل ذکر بات وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی جہر کے بعد ایک نہ ایک ذاکر خدا ہو جاتا ہے فارسی میں اور ربی میں جس کی جو زبان ہو اور ذریع کو مقاطب کر کے وہ اپنی تقریر کو شروع کرتا ہے مسائط کو بیان کرتا ہے سید شہدہ کا ذکر کرتا ہے مگر ایک خاص بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ عموماً جتنے ذاکر خلے ہوتے ہیں پڑھنے کے لئے وہ سب کے سب ایک ہی مظلوم کا حال پرسے ہیں ایک ہی شہید کا حال پرسے ہیں شب جمع اور وہ شہید ہے علی اکبر معلوم ہے کیا بات ہے باپ کو خطاب کر کے برابر وہ اٹھارہ برس کے لال کا تذکرہ وہ عربی میں ہوتا ہو پاٹی میں ہوتا ہو کسی زبان میں ہو اس میں کھڑے ہو کے ذکر شروع کرتا ہے اور عزید شان سے دوہائی دی عزید شان سے خطاب دیا عزید مفتبو کی لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ شب جمع اتنا زیادہ ذکر کیوں ہوتا ہے شہیدہ کا تو بعض اہل دل نے کہا کہ یوں ہی ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہ کسی کے خواب میں سجد شہدہ آئے اور فرمایا یوں تو ہر ذکر مجھے پسند ہے یوں تو ہر مظلوم کے حال پر روتا ہوں مگر جب کوئی ذاکر علی اکبر کا بیان کرتا ہے تو میں ذریع میں طبق طبق کے روتا ہوں اس لیے کہ اس جوان کو تو اب تک میں نے اپنے سینے کے نزدیک لگائے رکھا معلوم نہیں کیا بات ہے ایک آیت یہ قیال پیدا ہوا کہ ہم آج جو کچھ وقت ہم کو محصر ہے وہ اس شہزادے کی نظر کریں اور اس لیے نظر کریں کہ شاید اگر دو آنسو نکل سکیں تو اس کے بعد ممکن ہے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اور جو کچھ زندگی ہے وہ انہیں دعاؤں کے ساتھ وابستا ہے انسان اسی طرح سے دعا کرتا ہے حسین ابن علی علی اکبر کا ذکر سن کے روتے ہیں بہت روتے ہیں میں اس شہزادے کے متعلق دو چار باتیں اذکروں بعض علماء مقاتل نے لکھا کہ اس شہزادے کو بچپن سے ثانی زہرہ نے پالا ہے اسرائیل نے پالا ہے ام لیلہ نے کبھی دوش محبت سے دوگ میں لیا ہے تو لیا ہے ورنہ دن اور رات یہ بچا فتی کے پاس رہا ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی حسین ابن علی علی اکبر کو لے کے باہر جاتے تو زینب دروازے پہ آکے کھڑی ہو جاتے ہیں جب تک علی اکبر واپس نہ آ جائے جب تک علی اکبر واپس نہ آ جائے زینب کو چائن نہیں مجھتا یہاں تک کہ اللہ نے زینب کو بھی اولاد دی اور انہوں محمد پیدا ہوئے لیکن شہزادی تھی پوری توجہات کا مرکز یہی صاحب زیادہ رہا نگاہیں علی اکبر پہ رہی بار بار یہی دعا کہ اللہ میرے اکبر کو وہ دولت عطا کر کہ رہتی دنیا تک علی اکبر یاد رہے میرے اکبر کو وہ جوانی عطا کر کہ رہتی دنیا تک وہ جوانی باقی رہے دوڑوں دعائیں زینب کی قبول ہو اب رہتی دنیا تک علی اکبر دوان ہے اور رہتی دنیا تک علی اکبر ہی کا تذکرہ ہوتا رہے علی کی اولاد موجود ہے کربلا میں کیا کہنا ابباس کی جوانی کا بتیز برس کا سینو سال ابباس ابباس کے اور تین بھائی بھی موجود ہیں کیا کہنا ان کی جوانیوں کا ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی حمزہ ہے کوئی جاپر ہے کوئی حیدر ہے ایسے سربیت یافتہ دھرانے کے آداب سے واقع ہے ساری چیزیں مگر کچھ اور ہی مقام ہے علی اکبر کا کچھ اور ہی مقام ہے بارگاہ اببالفضل ابباس میں معذرت سے عرض کروں گا کہ شہزادے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علی کے نائب ہیں مگر مگر یہ سورے ادبی صحیح اور میں اس کے لئے معذرت ہوں مگر میں کیا کروں اولین و آخرین میں کوئی محمد کی تصمیر نہیں ہے اولین و آخرین میں کوئی محمد کی تصمیر نہیں ہے حسین ابن علی کا یہ عالم ہے کہ مدینے میں سب کے سامنے سب کی موجودگی میں کہتے ہیں تم نے دیکھا میرے بچے کو یہ میرے نانا سے کس قدر مشابہ ہے یہ میرے نانا سے کس قدر مشابہ ہے جب تبھی نانا کا ذکر ہوتا تو جی بھر کے حسین دیکھ لیتے علی اکبر صادق آل محمد سے کسی نے پوٹھا فضل کے رسول ایک ضعیب انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے صادق آل محمد سے پوٹھا فضل کے رسول ایک ضعیب انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے ایک منطبہ کہیں لگے ہاں میرے دادا کو بھی اللہ نے بیٹا دیا سواریاں جب مدینے سے نکل رہی تھی تو ایک حوالہ مختصر تھا اور وہ یہ کہ جب جناب زینب کی سواری کا وقت آیا تو ابباس نے زانو کو قم کیا اور حسین ابن علی نے بہن کے بازو کو تھاما ہے اور علی اکبر نے پردے خوٹ آیا یہ تین نام ساتھ آئے ہیں اور جب یہ سواری منزل سوخ سے آگے بڑھ گئی یعنی مکہ مکہ کے بعد منزل سوخ منزل سوخ سے جب یہ سواری آگے بڑھ گئی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آگئی تو ایک دن یہ دیکھا کہ صویر علی اکبر باپ کی خدمت میں حاضر بیٹے کی صورت دیکھی کہا میرے لار آج جلدی آئے صبح بہت صویرے آگئے کہا بابا کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ شاہدت میں علی اکبر کیا خواب دیکھا کہا بابا میں نے خواب دیکھا ایک سہرائے لقو دق اس میں بہت سے گریندے آپ پہ حملہ کر رہے ہیں اور بابا میں نے یہ دیکھا کہ آپ لہو کی نجیلے کھنے تھوڑی دیر نہ گزری تھی میں نے دیکھا بابا آپ کا دہنہ ہاتھ کھتا گیا تھوڑی دیر بعد بابا آپ کا باہین کھتا گیا اس کے بعد آپ کی کمر چوٹ گئی بابا میری آنکھ کھل گئی بابا 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 وہ سہرائے لکھتے دق وہ کرملہ ہے وہ جو درندے حملہ کر رہے ہیں علی اکبر وہ شامی اور پوٹی ہے اور ہاں میرے لال وہ جو میری کمر چوٹے گی وہ عباس کی شہادت ہے میرا بایا بازوک کر جائے گا وہ حسن کے لال کی موت ہے اور یہ کہہ چھپ ہو بابا وہ آپ کا سیدھا ہاں حسین ابن علی کرسی سے کھڑے ہو اور سہرائی کی طرف چلے علی اکبر تیسے تیسے جا رہے ہیں کہتے ہیں بابا وہ آپ کا سیدھا ہاتھ کیا ہوگا قوم ہوگا تو مل کے کہنے لگے علی اکبر میں نے پرسی کو اس لیے چھو یاد آجا فبیس رہی تیسے فبیس رہی تیسے علی اکبر آہ استعب اللہ میرے لائج و تم ہوگے علی اکبر آت شبید جمع علی اکبر یاد آگے فرزند رسول یاد قلیل کو قبول فرمانا وہ وقت آیا جبکہ جنگا ہمیں علی اکبر آئے باپ کے ساتھ ساتھ کلے محرم کی دوسری تاریخ تھی شام کا وقت آ کہ باپ نے مل کے کا علی اکبر تم سمجھ گئے نا یہ کربلا ہے تم نے جو خواب دیکھا تھا یہ یہاں اس کی تعبیر ملے تو ایک مطبع مسکر آکے نزدیک آکے کہ بابا ذرا میرا مقتل بتلا دیجئے بابا میں کہاں گروں گا گھوڑے سے ایک مطبع بیٹے کی صورت دیکھی آنکھوں میں آسو 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 کالی اکبر باپ سے پوچھتے ہو کالی اکبر وہ ہے تمہارے علی اکبر بڑے جھری تھے علی اکبر بڑے بہادر تھے علی اکبر بڑے ضیور تھے علی اکبر کی مختصر تعریف یہ کہ اگر علی کے نائب اپاس تھے اور اگر فاطمہ کی نائب زینب تھے اور اگر امام حسن کی نیابت قاسم کر رہے تھے اور اگر محمد عربی کے نائب حسین ابن علی سے تو حسین کے نائب علی اکبر یہ ہے منزل علی اکبر اور یہ وہ شہید ہے جس کے لئے امام زمانہ سلام کے بات کہتے ہیں امام زمانہ سلام کہتے ہیں علی اکبر اور کہتے ہیں السلام علا اول قطیل من نسل خیز سر سلام ہو میرا اس علی اکبر پر جو اولاد ابراہیم کا پہلا شہید وہ فخر اسماعیل ہے وہ رشکی اوسف ہے علی اکبر سیاد کہنا اس شہزادے کی حمد جو رض کا حسین ابنی علی شب آشور جب نکلے ایک ایک کے خیمے میں اپنے پدر اگرامی کی تاثی کرتے ہوئے امی امی انی فی حسین ابنی علی نے شب آشور بسر کی ہے اپنے آنکھوں کے تاغ کو دیکھ ایک ایک کے خیمے میں جاتے اور دیکھتے کون کیا کر رہا ہے شب آشور جب آئے ہیں امی لائلہ کے خیمے میں تو دیکھا علی اکبر لے کے ہو رہی ماں سرانے بیٹھی اور ماں اور بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں علی اکبر کل میں تم کو کیسے دیکھ شکھوں گی میرے لائلہ تو علی اکبر کہتے کہ اممہ کل کا دن ہے فقر و مباہات کا کل کا دن ہے ناز کا تفاقر کا کہ اممہ قیامت کے دن جب آپ آئیں گی میری جدہ ماجدہ کے سامنے تو کس عظم کے ساتھ اور کس افتخار کے ساتھ آپ یہ کہیں گی کہ شہزادی میں نے اپنی کمائی آپ کے بیٹے پر دن ہے اممہ اللہ اللہ کو دلاسہ دے رہے ہیں کفلی دے رہے ہیں کشپی دے رہے ہیں جرد دلا رہے ہیں حسین ابن علی نے دعائیں دیں دعائیں دیں ہاں یہ وہ بیٹا ہے جس سے باپ کا نام روشن رہے گا ہاں یہ وہ فردن ہے جس سے حسین کا نام روشن رہے ہوا وقت آیا کہ حبیب گئے لا شاید ہر گئے حسین ابن علی خود گئے حر پر زمان لے زہر ابن قین بدری شہید ہو گئے عابس ابن عبیب شاکری شہید ہو گئے مسلم اوسجا شہید ہو گئے اصحاب کی باری ختم ہو ایک مرتبہ دیکھا کہ عیزہ آکے اطراف کھڑے ہو گئے حسین ابن علی کے اون محمد کو بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ بچوں اجازت مانگو بچوں اب نہ رکھو مامو پا فیدہ ہونے کا یہی وقت ہے ایسے میں نگاہ جلال حسین علی اکبر پہ پڑی اور تقدم والے تھی بیٹا اب تم رہی ہے علی اکبر آؤ خوبی بلا رہی ہے بہت توجہ سے سنیے یہ چند الفاظ اہم ہیں علی اکبر چپ ہو گئے باپ نے اجازت دے اور ایک مطلب خوبی نے آواز دی در آؤ علی اکبر چپ ہو گئے اب باپ کی صورت دیکھ رہے تو حسین ابن علی نزدیک آئے اور تمہاری پھوٹی کے پاس تمہ کے لئے نزا سکو گے میرے لاد تمہیں پھالا ہے لینب تمہیں پھالا میں ساتھ چل ہوں مگر ایسا کرو علی اکبر پہلے امہ لائلہ سے اجازت لے لو علی اکبر دھوڑے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہ امہ کل رات کو بھی عز رہا تھا بابا نے مجھے سب سے پہلے اجازت لے دی میں بڑا خوش نصیب ہوں امہ اب مجھے نہ روکو کل محشر کے دن آپ کا جلال دیکھنا بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی کہ جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے سورا باہر آئے کہا کیوں علی اجازت مل کہا بابا امہ نے ہجازت دی بس اتنا سننا تھا کہ بیٹھے کا ہاتھ ہاتھ میں لیا سہدادی زینب کے قیمے کے پاس آئے کنیز نے پڑھ گوش آیا باب دیکھے دونوں ساتھ داخل ہوئے وہاں سر دکھائے ہوئے شاہ کی قار بیٹی ہوئی تھی جب سر کو اٹھا کے دیکھا تو دیکھا باپ دیشے دونوں آئے ہیں تو دیکھ یا کہنے لگی جو علی اکبر بابا کو ساتھ لائے نا جو علی اکبر اکیل 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 علی اکبر چپ ہے آنکھوں خیان سو جا رہی ہے ایک ملتبہ حسین ابن علی ایک آز گائن اب آج تک ایسا ہوا کہ ہر موقع پر تم نے کوئی خواہش کی اور میں نے تکمیل کی تم میری ماں کی جگہ ہو اگر کہ تم چھوٹی بہن ہو مگر جو تم نے کہا حسین نے اس کی تکمیل کی جائنب آج حسین کا دل کچھ کہتا آج میں تم رہا ہوں اور تم اس کی تکمیل کر دو کہا بھائی کیا حکم ہے کہا زینب علی اکبر کو نہ روکو آج حسین کے صبر کہیں جہاں ہو رہا ہے آج حسین کے صبر کہیں جہاں ہو رہا ہے ایک مرتبہ تھڑی ہو گئی کہا علی اکبر ہی سی جن کے لئے پالت جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے کیا علی اکبر نے تغذیم جب بھوپی کو سلام کیا باپ کے ساتھ باہر آئے باپ نے ہاتھ تھام جکا علی اکبر ماں سے رخصت ہو چکے خوبی نے اجازت دی میرے لاز اب میرے خیمے میں آؤ باپ کے خیمے میں آئے علی آواز جی حسین ابن علی نے میرے نانا کے تبرکات لائے جائے رسول اللہ کے تبرکات کے سندوق آئے حسین ابن علی نے سندوق کو کھولا نانا کا ماما نکال علی اکبر کے سر پر رکھا نانا کی اب علی اکبر کے کاندے پر ڈال نانا کے افر سنسلے کے پر تک دیکھ اور کہ علی اکبر آج نانا نظر آ رہی خیمے کے باہر آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے ان اللہ اصطفاء آدم وزوح وعال ابراہیم وعال ابراہ لعل العالمين ذری باہر ہا من باہر واللہ سمیع للی یہ کہ دیکھاؤ ابن سعاد کی طرف اور کہ ابن سعاد قطع اللہ نسل کما قطع بن سعاد اللہ تیری نسل کو قطع کر عباس کعپ رہے قاسم اتنے حسن لغلب رہے خون و محمد حیران ہے کہ گھر کا مالک کمبے کا سردار کیا کر رہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان کو جا رہے ہیں ایک منطبہ آواز کوئی ہوئے میری گھوڑی گھوڑے بچے کے لیے میرے بچے جلانے والا سواری سامنے آئی رکاب کو تھاما بیٹے کو سوار کیا اور علی اکبر مرمر کے باپ کو دیکھ کے جاؤ مرمر کے باپ کو دیکھ کے جاؤ علی اکبر چلے اور بار بار مر کے دیکھ رہے ہیں کہ حسین بھی آہستہ آہستہ چلے آہستہ روک کہے کہ کرے لذیک آئے قدم برسی کی حزت حاصل کی باپ کے گوش اقدس نے کچھ کہا کچھ کہا یہ میری تقریر کے آخری حصے ہیں مگر بہت غوث سنیے صاحبان اولاد یہاں جمع علی اکبر جب لذیک آئے پدر اجرام کہ تو بیان کرتا ہے حمید ابن مسلم میں نے اندازہ کیا بیٹے کے قد کا حسین ابن علی سے کچھ قد لامہ ہی تھا بیٹے کا قد کچھ لامہ ہی تھا اس لیے کہ جب باپ کے کان میں دہن ازدس رکھا ہے تو علی اکبر اونچھے معلوم ہو رہے اونچھے معلوم ہو رہتے حسین ابن علی نے بکار کے رونا شروع کیا جب واپس آئے تو شہدادی زینب نے کہا کہ آقا کیا بات تھی بیٹے نے کیا کہا تو کہا بہن دنیا میں قائدہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑا باپ جوان بیٹے کو وسیعت کرتا ہے بہن یہ جوان بیٹا بوڑے باپ کو وسیعت کرتا کہ بابا جب میں مر جاؤں میرے ناش کہنے میں للا میری بات غریب ہے پر جیسی ہے آپ حضرات مجھے معاف کریں گے کہ میں نے آج ذکر کو چھے ہو بیا میں بارگاہ فرزند رسول میں یہ معروضہ کرتا ہوں کہ فرزند رسول آج ترول آج آج کی طرح سے اس ذاکر کو عزت حاصل ہو رہی ہے کہ علی اکبر کہیں تذکرہ کرے اور سننے والے آج اس طرح سے سن رہے ہیں بیتا چلا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا کہاں ہیں امی لیلہ پرسیاب مولا خیمے میں بیٹی ہوئی ہے کہ کہیں دو امی لیلہ سے سر کے بالوں کو کھول دیں کہیں امی لیلہ سے کہ زمین کا فرش ہٹھا دیں اور ایک مرتبہ دعا کریں ماں کی دعا بیٹے کے یہ قبول ہو سنی امی لیلہ نے سر کے بال کھول دی پرش کو اٹھا دیا ایک مرتبہ سر کو رکھ دیا مکری پر کہا اسماعیل کو ہٹھا دیں بیو کیا بیو ڈرو بگیو ایش اکتز Without ڈرو آخ کلوار سے لہو کی بودھا گا بکھائی کہا بابا آپ میں دیکھا علی اکبر کی جن کہا میرے لال چون ہو علی کے پوتے ہونا تو کہنے کے بابا آج دل کے حوصلہ نکل جاتے اگر پانی مل جاتے ہیں اگر پانی مل جاتے ہیں بابا آج جنگ کے حوصلہ نکل جاتے ہیں کہا علی اکبر جاؤ جاؤ ساقیہ کوسر سہراب کریں گے میرے لال علی اکبر تسلیم کر کے چلے ماں نے بھی دور سے دیکھا سپی نے بھی دور سے دیکھا علماء مقاتل نے بیان کیا کہ علی اکبر خیموں میں نہیں آئے باب کو سلام کر کے چلے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مصطبہ آواز آئی آو بابا آو بابا یا علی کہ کے حسین اٹھے نگاہ جڑان سے عباس کو دیکھا مطلب یہ عباس اب نہ آنا قاسم کو دیکھا مطلب یہ قاسم اب نہ آنا اب حسین بنہا جائے گا آج حسین کے صبر کا انتہان ہے جلدی جلدی کلے نہ نالا کیا نہ روئے نہ فریاد کی نہ اسٹ بہائے نہ اس چراب کا ادھار کیا ادھر فوجوں نے اپنے اپنے سواروں کو آگے بڑھا دیا اور سرداران لسکر دھکے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ حسین کس طرح سے آتے ہیں بیٹے کی ناعتیں ایک مرکبہ بولے اچمینان کے ساتھ آئے بولے سکون کے ساتھ آئے دیکھا بیٹا زمین پریڑیاں حضرت یوسف کے ملاقات کہیے جب یعقوب آئے تھے تو بہت دور سے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا تھا گھٹنا کے بل چلتے ہوئے آئے حسین بھی گھٹنیا کے بل چلتے ہوئے آئے اور ایک مرکبہ جب بیٹے کے قریب آئے تو بیٹے کے سر اقدس کو زانو پر رکھا اور وضا قد ہوں اللہ قد ہی اپنا رخصار بیٹے کے رخصار پر رکھا وہ آلا سلاسہ مرات اور تین مرکبہ کہا علی اکبار علی اکبار علی اکبار علی اکبار نے ادھر آنکھیں کھولی ادھر سپی کی آباد آئی علی اکبار خدا و انہوں پریشہ حالوں کی دعاوں کو قبول برماؤ جو حیران ہے جو سرگشتا ہے ان کے دلوں کی حالت کو تُو بہتر جانتا ہے علی اکبار کا واسطہ علی اکبار کی جوانی کا واسطہ ان کی دولوں کو قبول برماؤ چادر لاؤ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ کل کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہم بھی چادر میں تھے گھر میں ہو سکتے ہیں شہر میں ہو سکتے ہیں مسجد میں ہو سکتے ہیں مقام خطاب میں ہو سکتے ہیں مگر کسی کے گھر میں چادر کو اور کر اور اس نے ان افراد کو لے کر یہ کہنا اللہمہ ہاولائے اہل بیتی سروردگار یہ ہے میرے اہل بیت یعنی بتلانا تھا کہ وہ نہیں یہ آپ نے دیکھا مطلب یہ وہ نہیں یہ مطلب یہ چن رہا ہوں منتقب کر رہا ہوں استفاقی منزل پر لے جا رہا ہوں تحارت کا اعلان کر رہا ہوں ان کی پاکی کی گراہی دے رہا ہوں یہ اور یہی ہے وہ نمونہ سراط الذین انہمت علیہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا چونکہ خاص فرقے سے میں متعلق ہوں اس لئے مجھ پر الزام عقیدت پرستی کا نہ رکھا جائے کوئی عالم مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس واقعے کو نہ لکھا ہو اور یہ نہ بیان کیا ہو کہ قطنی مطبط نے ان کو سامنے رکھے کہا اللہم حاولہ احل بیتی پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت یعنی بیت نبوت کے احل ہیں بیت نبوت کے احل ہیں ان کے غم کو ان کی راحت کو ان کی خوشی کو ان کے رنج کو ان کی جوانی کو ان کی ضعیفی کو کوئی علاہدہ کر کے نہ دیکھے ایک ہی راستے پر ایک ہی دھارے پر ایک ہی دھن پر ان کا کاران زندگی جا رہا ہے اگر یہ سلح کریں تو سلح حدیبیہ ہے اگر جنگ کریں تو خیبر و خندق کے نمونے پیش کرتے ہیں اس لئے نہ ان کی سلحوں سے پریشان ہو نہ ان کی جنگ سے پریشان ہو نہ ان کی خاموشی کو بے عدبی سے کچھ اور طرح سے محول کرو ہمیں جا یہ جان لو کہ یہ وہ ہیں جو ختمی مرتبت کے راستے پر چل رہے ہیں میں کوئی تبلیغ کی تخریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے استعارت کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کے مقام عادل کو دیکھو ان کے مقام عادل کو دیکھو ان کی قوت کو دیکھو عرفانی سکنبر زلخرمان نے کہا تھا کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے دولت کی ضرورت ہے آئینونی آئینونی یہ قرآن کا لفظ ہے آئینونی بقوتیں میری اعانت کرو اپنی قوتوں کو دو اپنی جسمانی قوتوں کو دو اپنے افکار کو دو اپنے کردار کو دو عثمان ابن حنائز نے بسرے میں حکومت کی امیر و امنین کے دور میں امیر و امنین کو اطلاع ملی کہ بسرے والوں نے ایک بہت امدہ کھانے کا انتظام کیا تھا عثمان ابن حنائز کھانے پر چلے گئے آپ نے کوفے سے قتل لکھا کہ عثمان کیا تم کو اس بات کا یقین تھا کہ اُس دن بسرے میں سب کے سب شکم سیر تھے جبکہ تم ایک دسترخان پر مدود تھے کیا ہو گیا تم کو کہ تم حکومت بھی کرتے ہو اور تم ایسے مقام پر جاتے ہو کہ جہاں مخصوص آدمیوں کو کھانے پر بلایا جائے اور اُس کے بعد کہا اَلَوْا وَهِنَّا اِمَامَكُمْ قَدْ اِقْتَفَا مِن دُنیا بَتِمْرَئِ وَمِن تُعْمِهِ بَقُرْصَائِ تمہارے امام نے اس دنیا میں سے صرف دو جوکی ہوتیاں پسند کی صرف دو پہراہن پسند کی اَلَوْا اِنَّكُمْ لَا تَقْدَرِونَ عَلَىٰ ذَالِبْ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سانی کر سکتے مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سانی کر سکتے ولیکن عَلِنِي بَذَرْعِ وَسِدَاد لیکن میری مدد تو کرو تخوانے اِس زُّلْقَرْنَان صفت انسان کے اس جملے کو دیکھئے یا تو زُّلْقَرْنَان مَكَعْتَ عَلِنِي بَقُوَّةٍ یا علی جبنیابی سالت کہہ رہے ہیں عَلِنِي بَذَرْعِ وَسَدَاد وَسَدٍ وَسْتِحَاد لیکن میری مدد تو کرو تقوانے کہ میں ایک ایسے معاشرے کو بنا ڈالوں کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ یہ متقین کا معاشرہ ہے میری مدد تو کرو کردار کے ساتھ کہ دنیا کہے کہ میں نے ایک ایسے سوسائیٹی کو پیدا کیا تھا ایک ایسی معاشرے کی تقلیق کی تھی کہ جہاں اس طرح سے اللہ سے درنے والے جمع تھے میری مدد تو کرو میری مجھے معلوم ہے کہ تمہارا عمل مجھ سا نہیں ہوگا تو یہ اس زمانے کی آواز نہیں ہے چھتیس ہجری کی آج بھی علی کی یہ آواز بلند ہے کہ تم دو نانے جو پر استفاہ نہیں کر سکتے تمہاری زندگی یہ نہیں ہو سکتی کہ صرف دو پیراہن ہو لیکن علی کی مدد تو کرو تقوانے علی کی مدد تو کرو ورہو صداد میں تاکہ ایک ایسے معاشرہ بن جائے ایک ایسی سوسائیٹی فرم ہو جائے کہ جہاں ایمانی فکر دامنگیر ہو اور ہم ہم اپنے ہر عمل کو اپنے ہر عمل کو ایک زنجیر میں اس طرح سے مسلسل دیکھیں مسلسل دیکھیں کہ جہاں فکر فکر سے نہ ٹکر آئے جہاں توحید سے عدل قریب ہو عدل سے نبوت قریب ہو نبوت سے امامت قریب ہو امامت سے قیامت قریب ہو قیامت میں شفاعت نظر آئے شفاعت کی مندل پر محبت غالب آجائے اور محبت کے موقع پر ہم پہچانے کہ یہ دنیا ہے یہ عربہ ہے ان دن محبت کی تھی آج تک محبت کر رہے ہیں ان دن موجدت کا وعدہ کیا تھا آج موجدت نے اس مندل پر ہم کو پہنچا دیا ہے جینا محبت پر ہے مرنا محبت پر ہے بچن محبت کے ساتھ ہے جیانی محبت کے ساتھ ہے یہی ہے وہ موجدت جس کا مطالبہ قرآن نے کیا تھا یہی ہے وہ محبت جس کا مطالبہ رسول نے کیا تھا اور اسی محبت پر ہم اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں اسی محبت پر ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور یہی محبت کا کمال ہے کہ جب کوئی ہمارا بچہ مر جاتا ہے تو ہم کو وہ یاد آتے ہیں کہ جن کی محبت ہم کو اپنے غم سے روٹ دیتی ہے ہم کو اپنی پریشانی سے روٹ دیتی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ میری تخریر قتم ہو گئی آپ نے میری گفتگو کے خلاصے پر پہنچ کر یقینا مجھے شکریہ کا موقع دیا آپ سمجھ گئے کہ یہ محبت ہے یہ محبت ہے جہاں سلسلہ فکر سوارتا ہے یہ محبت ہے جہاں سلسلہ فکر مضبوط ہوتا ہے جہاں اس میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے کائنات میں سلسلہ ہی سلسلہ ہے کائنات میں تسلسل ہی تسلسل ہے چاند آفتاب سے بہت دور ہے آفتاب زمین سے بہت دور ہے زمین سے محبت مشتری اطارے بہے بہے فاصلے رکھتے ہیں لیکن یہ سب مسلسل ہیں یہ سب مسلسل ہیں اتنے مسلسل ہیں کہ اگر کسی باغ میں کہیں کسی پھول کو توڑا جائے تو ممکن ہے کہ کسی تارے میں لردش پیدا ہو جائے کسی تارے میں جنبش پیدا ہو جائے اتنی کائنات مسلسل ہے تو جس طرح عالم تکویل مسلسل ہے اسی طرح عالم تشریح مسلسل ہے پوری شریعت مسلسل ہے ہر حکم مسلسل ہے کسی حکم کو کسی حکم سے آپ الگ نہیں کر سکتے نماز کو روزے سے الگ نہیں کر سکتے روزے کو زکاة سے الگ نہیں کر سکتے زکاة کو جہاد سے الگ نہیں کر سکتے جہاد کو حد سے الگ نہیں کر سکتے بلکہ نہیں دی طرح سے آپ کا ایمان مسلسل ہے ایمان کے معنی یہ کہ ہر قدم پر ایک رفت رہے ہر قدم پر ایک نزدیکی رہے اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے جاتے سب ایک سامنے کوئی رہے ممثل صفات حق سامنے رہے اور بے اختیار محبت پکارتی چلے کہ اسی راستے پر چلنا ہے غم ہمارا نہیں خوشی ہماری نہیں مصیبت ہماری نہیں ہم تو آگے بڑھے جا رہے ہیں اپنی کردار کی طاقت پر اب جو بھی ہو جو بھی ہو آپ یاد آئیں گے ہر موقع پر یاد آئیں گے عیسیٰ نے غزات کی اس مجلس میں مجھے معلوم ہے کہ مجلس کرنے والوں کو بڑا صدمہ ہوا جوان بیچے کی موت بہت بڑا غم ہے بہت بڑا غم ہے اگر محبت ہے دل میں تو یقیناً اب علی اکبر یاد آئیں گے اگر محبت ہے دل میں تو یقیناً حسین کا وہ غم یاد آئے گا جہاں بیٹے کی لاش پر پہنچ کر سبتاون برس کے بات نے کہا وہ علیہ دنیا بادک اللہ علی اکبر تیرے بعد حاک ہے زندگانیت میرے عزیزو میں قوم کے غبات سے واقع ہوں مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں دکھ پہنچتے ہیں کہاں کہاں غم ہوتا ہے کتنی تکلیفوں میں ہم مطلع ہیں مگر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو سننا ہی چاہیے ایک بات کہ جس کو میں مسلسل گزشتہ تین ہفتوں سے دہرا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی مر جائے کوئی مر جائے تو یقیناً دو سورتیں ہوں گی یا تو یہ کہ وہ گھرانا خدا شناس ہوگا یا نا خدا شناس ہوگا اگر نا خدا شناس ہے کہ جب بھی ہوگا کیا ایک دن دو دن دو آفتہ بھل گئے تین آفتہ بھل گئے دو ہفتے گزر گئے لازمان وقت زخم کو مندمل کرتا جائے گا گزرتا ہوا وقت یقیناً انسان کو خاموش کر دے گا کہ بھئی ہوا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب ہو گیا اور دو چار برس کے بعد خود ہی بھول جاؤ گے خود ہی بھول جاؤ گے اگر نا خدا شناس ہو جب بھی بھولو گے اگر خدا شناس ہو اب دو ہی بھولو گے مگر اس شان سے بھولو گے کہ جب غم آئے گا تو کہیں گے ہمارا بھی کوئی غم ہے ہمارا بھی کوئی غم ہے غم اٹھانے والے عورتیں ہمارا بھی کوئی رنج ہے جنہوں نے رنج سہنے کی کوشش کی بار ہے تو دونوں صورتوں میں بہتر حالت کونسی ہے اس کا اندازہ لگا لو دونوں صورتوں میں اچھی حالت کونسی ہے اس کو تیہ کر لو اس کے بعد خود اندازہ ہوگا کہ ناشکری کے عالم میں چھپ ہو جانا انسانیت نہیں ہے شکر کے عالم میں صبر کرنا یہ انسانیت ہے کہ کوئی سامنے رہے عجیب بات ہے یقیناً ماں کو رنج ہوا یقیناً باپ کو رنج ہوا دل دکھا جوان کی موت ہے میں بھی تازیت کے لیے آیا ہوں مگر میں ان لوگوں سے پوچھو ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کے پاس کیا تصور غم ہے کیا تصور غم ہے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کچھ اندازہ کر سکتے ہیں اس غم کے مقابل میں کہ جب بیٹے کو دیکھتے تھے تو بے اختیار کہتے تھے نانا یاد آئے نانا یاد آئے جب بیٹا گفتگو کرتا تھا تو مسکر آکے کہتے تھے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے نانا باتیں کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مہرقین اسلام نے جب واقعہ کربلا تو گفتگو کی اور جب حلیت برک تو گفتگو کی کہ پورے واقعے سے بات مہرقین قلم بن نہیں کیا مگر ایک جملے کو سبوں نے لکھا سبوں نے لکھا وہ جملہ یہ تھا کہ جب جوان بیٹے کو رخصت کیا اللہ حسین نے کہ پورتالہ آسمان دو دے اور کہ اللہم مشہد پرگردگا آپ کی دواہی دینا خد برد علیہم غلاما عجبہ اللہ خلقا و قلقا و منطقا برسولت پرگردگا آپ اب اس بیٹے کو اس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو دفتار میں رفتار میں کردار میں تیرے رسول کے مشابق دیٹے کو بھیجا دیٹے کو روانہ کیا اور ایک مطبع جب قیمے کے قریب آئے تو بہن نے کہا بھائی ماں کی حالت خراب ہے تھوڑی سی توجہ بہن نے کہا بھائی ماں کی حالت خراب ہے تو کہا ذہنب امی لیلہ سے کہو کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے امی لیلہ سے کہو کہ اب بالوں کا پریشان کر کے دعا کریں شاید دعا قبول ہو بہن کے حکم پر امی لیلہ اپنے قیمے میں آئیں قیمے کے فرس کو اٹھایا مکتی پہ بیٹھ گئی بالوں کو پریشان کیا اور کہا اللہم اے میرے پروردگار الہی وہ سیدی وہ مولا اے میرے سید اے میرے مولا یامن رادہ یوسف ایلا یعقوب یامن رادہ اسماعیل اے یوسف کو یعقوب سمیدانے والے اے اسماعیل کو حاجرہ کی طرف پلٹانے والے ردہ ولدی اللہ میرے بچے کو بھی میری طرف پلٹانے والے علماء مقاطی ریان کرتے ہیں کہ امہ لائلہ کی دعا ختم ہو لی ایک مطبع دیکھا کہ جوان دیتا تنوار سے لہو کی دینوں پر چکتا ہوا واپس بے اختیار باپ کی خدمت میں آیا باپ کے پاہائے اقدس پر جھک کر پیسا دیا اور کہا بابا آپ نے علی اکبر کی لگائی کو دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے بیٹے کی جنگ سے دیکھا کہا میرے لال دیکھا تمہاری جنگ بابا یاد آگے علی یاد آگے علی اکبر کیا کہنے تمہاری لگائی تم نے میمنے کو میسرے پہ ڈال دیا تم نے میسرے کو قلب پہ ڈھکیل دیا علی اکبر کیا کہنے تمہاری لگائی تھی بے اختیار کہنے لگے بابا اس جنگ کا نقشہ کچھ اور ہو جاتا بابا اگر آج پیاس نہ ہوتی اس جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا اگر آج پیاس نہ ہوتی اب کوئی مرنے والوں سے پھلچے کہ ان کے بچے بھی فیاسے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی یہ زحمت دے تھی کہ آج جنگ ختم ہوگی تو ماں پھو بھی بہنے دربدر پھریں گی کہ جاؤ علی اکبر ساقی اکسر سہر آپ کریں گے جاؤ جاؤ علی اکبر گئے جنگ کے میدان میں پہنچے سفوں کو چیرتے ہوئے آجے بڑھ گئے بہت دور بہت دور گئے میں نے اس واقعے کو اسی مسجدِ اسکری میں ایک آخری سالِ صلاحات کی مجلس میں بیان کیا آج اے آدہ منظور نہیں بہت دور گئے اور چونکہ حسین ابن علی پہلے ہی سے فرما چکے تھے کہ علی اکبر یہ مقدر ہو چکا ہے کہ آج تم شہید ہو جاؤ گے اس لئے بیٹے کو بھی یقین تھا بیٹے کو بھی یقین تھا کہ آج کی شہادت لازم ہے لیکن علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک جتنے شہید کربلا کے میدان میں قتل کیے گئے سبوں نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آقا و مولا کو سلام کیا السلام علیکہ یبن رسول اللہ السلام علیکہ یبن رسول اللہ مگر دو شہید ایسے ہیں دو شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے بار بار آواز دی بار بار ایک علی اکبر دوسرے قاسم یہ مقتل ہے بار بار علی اکبر کے لئے علی کائٹ بار بار کہتے تھے السلام علیکہ یا بتا السلام علیکہ یا بتا اسلام علیکہ یا بتا امام سید سجدہ سے پوچھا کہ سربند رسول شہید شہید آف ہے علی اکبر نے اس مطلبہ چون پکارا تو امام رو کے کہنے لگے علی اکبر جب زخم ہوئے تو اس بیٹے میں گھوڑے کے جلے میں ہاتھ گال لئے اور جیسے جیسے ضرب تلوار کی جلتی کہتے بابا 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 بسنٹل پکارتے مقتل کا جاننا ضروری ہے ان بچوں کا یہ ضروری ہے میں نے دوسرا نام لیا وہ بھی سن لیتے دوسرے قاسم نے آواز دی قاسم نے آواز دی اور بار بار کہا شجا 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 بار بار امام فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ قاسم اپنی زندگی میں گھولے سے گھر چکے تھے اور جب گھولے دون نہیں لگے تو جیسے جیسے ضحمت ہوتی آواز دی شجا جا بس ہو گئی زحمت میں نے اپنے احباب کو زحمت دی بہت سے یہاں میرے بہت ایسے دوست دی ہیں کہ جنہوں نے زحمت کی بہر صورت یہ آخری جملہ ہے حسین ابن علی صبر کی تصویر بن کر بیٹے کی لاش پر آئے حسین ابن علی انبیاء کے وارث ہیں انہیں صفات کا خلاصہ بن کر جوان بیٹے کو سمحالنے کے لیے آئے لاش کے سیانے پہنچے بیٹے کے سر کو زانوں پر رکھا وَذَا خَدْهُ وَلَا خَدْهِ اپنا رخصار بیٹے کے رخصار پر رکھا قیمت طبع کہا علی اکبر علی اکبر علی اکبر ایسے میں دور سے بہن کی آواز آئی پکار تیوی آ رہی تھی علی اکبر سالنے والی آ رہی ہے علی اکبر کی لاث چھوٹ حسین اٹھے بہن کے پاس گئے بازو کو تھاما کہا زینب کیسے چلی آئی کہا بھائی بھائی میرے لیے علی اکبر کی لاث میں اتنا دہرہ زخمیں تھے جس بات کے لیے آئی وہ یہ کہ بیٹا جوان مرے اور آپ اکیلے آئیں آپ اکیلے آئیں میں اس لیے چلی آئی اس لیے کہ آپ اکیلے نہ رہیں پھر شاہ فرمایا چلو چلو ہم قیمہ تک پہنچاتے ہیں واپس بہن کو لے کر چلے مرموڑ کے علی اکبر کو دیکھتے جاتے تھے مرموڑ کے دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں ذہمت نہ ہو کچھ دور آگے چل کر بہن کو چھوڑا واپس آئے اور آہستہ سے کہا علی اکبر چلو علی اکبر تم کو لے چلے تم کو لے چلے اچھارا برس کا نال علی اکبر کا خط بہت اونچا تھا دونوں بگلوں میں ہاتھ دیکھے جب یعنی کر کے اچھایا تو علی اکبر کے پاؤں زمین جمت کرتے جا رہے تھے دنیا دیکھ رہی تھی کہ بولا باپ جوان دیکھتے ایک مرتبہ سورہ احمد اتین مرتبہ سورہ اقلاق بسم اللہ الرحمن الرحمن آستا محمد وعال محمد مرہوم کو جوار معصومین میں جب آتا کر اسمان دکا ان کو صبر جمیل عطا کر ہمارے 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 زندوں پر رحم فرماؤ تعجیل فرماؤ